بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ماں کو تلا کرو تاکہ پھر اس کا جنادہ پڑھا جا سکے کفن دیکھ کے چار پائی پہ پڑھا ہوا ہے ماں کو تلا دی گئی روتی ہوئی باغتی ہوئی آئی بیٹے کی میت کے پاؤں کی طرف بیٹھ کے رو رہی ہے ہچکیوں کے ساتھ رو رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے میرے اللہ میں نے سارے قبیلے کی مخالفت لے کے تیرا کلمہ پڑھا تیرے حبیب کا کلمہ پڑھا میرے اللہ میرا سارا قبیلہ مجھے تانے دے گا کہ باپ دادا کا دین چھوڑا تو بیٹا مروا بیٹھی اللہ مجھے یہ تانہ سننے کو نہ ملے اللہ یہ مجھے تانہ سننے کو نہ ملے تیسی دفعہ بھی اس نے کہا نہیں اللہ نے اس کا بیٹا زندہ کر کے کھڑا کر دیا بیٹے نے خود اپنی ہاتھوں سے کفن کی گریں کھول دی تو میرے عزیزو سبحان اللہ تعلق یہاں تک جا سکتا ہے تو اللہ سے تعلق بناو اللہ خالق ہے خالق سے تعلق بناو ہم مخلوق سے تعلق بنا کے میں نے ایم پی وزیر سے تعلق بنا کے کام جاب ہونا چاہتے اللہ کی قسم نہیں ہو سکتے خالق سے تعلق بناو اور ذرا دیکھیں قرآن میں یہ واقع ہے کولا نامی ختون کو اس کے خانون نے طلاق دے دی کیا کہا تم میری ماں جیسی ہو میرے عزیزو زمانہ جہلیت میں یہ کہنے سے کہ تم میری ماں جیسی ہو طلاق ہو جایا کرتی تھی تین طلاق کی طرح اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے پاس وہ عورت باگتی ہوئی آئی روتی ہوئی آئی کہ یا رسول اللہ یہ میرے خانون نے کہہ دیا ہے طلاق دے دیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کچھ کریں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا اب تو اس پہ حرام ہو گئی طلاق ہو گئی عورت نے اور رونا شروع کر دیا ہے یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے ماں باں میرے مار چکے ہیں وہ گنجائش نکالیں مجھے نہیں پتا گنجائش نکالیں اللہ کے نبی نے کہا یہ تو عورت سنتی نہیں تو اللہ کے نبی خموش ہو گئے اممہ ایشہ بھی اس وقت گھر میں بیٹھی کنگی کر رہی تھی اس عورت نے دیکھا اللہ کے نبی اس کی بات نہیں سن رہے تو اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا کیا کہا اللہ سے میرے اللہ میرے خانون نے مجھے طلاق دے دی ہے یہ کہہ دیا ہے اور تیرے نبی کے پاس آئی وہ گنجائش نہیں نکال رہے ہیں اللہ تو کوئی گنجائش نکال میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماں باں میرے مر چکے ہیں میں اپنے بچے اپنے پاس رکھوں تو کھلاؤں پھلاؤں کہاں سے بڑی ہو چکے ہیں دوسری شادی کر نہیں سکتی اگر بچے اپنے خانون کو دیتی ہوں تو ان کی تربیت کیسے کرے اللہ مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا اپنے نبی کی زبان پہ وحی اتار اور ازاد اللہ کو پبند کر رہی ہے اللہ فیصلہ اتار میرے عزیزو دیکھو کیسا تلق بنا ہوتا ہے اسی لمحے میں عورت رو رہی ہے وحی کے اثار اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئے تو اممہ عشاء نے فوراں اس عورت سے کہا خموش وحی آ رہی ہے اس عورت نے جب دیکھا وحی آ رہی ہے اس نے اور زور زور سے رونے شروع کر دیا تو اللہ کے نبی نے جو ہی آنکھیں کھولی اور کہا اللہ نے ترے حق میں فیصلہ دے دیئے اللہ نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی اللہ نے شریعت کو بدل دیا کیا کہا قرآن کا مفہوم جو یہ کہے گا وہ ساٹھ گلام ازاد کرے یا ساٹھ روزے رکھے یا ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائے بی بی حلال طلاق ختم اللہ نے کہا آج کے بعد میں اس طلاق کو ختم کرتا میرے عزیزو دیکھو اللہ نے شریعت کو ہی بدل دیا تو اللہ سے تلق بناو تلق بناو آج ہم احمد نیم پی وزیر سے تلق بنا کے فخر مضوع کر رہے ہیں اللہ کی قسم ہم ہے اور آپ کا عامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ سے تلق نہیں بنائیں گے اللہ سے تلق بنایا کس طرح جاتا ہے ٹوکرے بیجیں بے آدمی کٹھے کریں نہیں نہیں اللہ کے رہے تنہائی میں ایک دفعہ رو کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ اللہ کہہ میں سوری طرح گناہ معاف کر دوں گا میں تیرا تو میرا اللہ ہمیں سچی توبہ تنسوہ سچی توبہ کرنے کی تفیق تا فرمائے وآخرتان الحمدللہ رب العالمین